رام رام کسان بھائیوں کسان بھائیوں آج ہم بات کریں گے سجنٹا کمبنی کی علکہ جو دبا آتی ہے اس کے بارے میں کہ یہ کس فصل میں اور کتنی ماترہ میں ڈالی جاتی ہے کن کن کڈ ناسکوں پر اپنا پرباہو ڈالتی ہے کیسے کام کرتی ہے کس پرکار سے کام کرتی ہے کن فصلوں پر آپ اس کو پریوک کر کے اپنی فصلوں کو سرچت رکھ سکتے ہیں ان تمام جانکاریوں کو آج ہم ساجہ کریں گے کسان بھائیوں کسان بھائیوں سجنٹا کمبنی کا جو پرکار کا بہت ہی پرباہو سالی انسیکٹی سائیڈ ہے اور اس کا پریوک آپ اپنی کھڑی فصلوں پر کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی پرتکول پرباہو آپ کی فصلوں پر نہیں پڑتا ہے کہ اس کو ڈالنے سے آپ کی فصلوں میں کسی بھی پرکار کی ہائن پہنچتی ہو اور اس میں جو ٹیکنیکل پایا جاتا ہے وہ تھا مدھوک جم بارہ دسملو چھے پرچت اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ میں کمبنیشن ہوتا ہے لیمڈا سالو تھرین دونوں کا گھول پایا جاتا ہے یہ جڑسی فارم میں پایا جاتا ہے نیا نیا فرمیلیشن یہ آتا ہے جڑسی فارم آیا ہوا ہے اور اس کے پریوک سے آپ اپنی فصلوں کو سرچت رکھ سکتے ہیں جیسے کی آپ گرمیوں کے موضموں میں دیکھتے ہوں گے ایسیڈ جیفیڈ وائٹ فلائی یا رس چوسک کیڑے جو بھی ہوتے ہیں جیسا کی آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں وائٹ فلائی جنہیں آپ سپھید مکھی کا نام دے سکتے ہیں سپھید مکھی یا وائٹ فلائی کہہ لیجئے اس پر اس کا بہت ہی پرباہوکاری اور بہت ہی اچھا ریزلٹ ہوتا ہے آپ اس کا پریوک یا آپ کی فصلوں میں کسی بھی فصل میں وائٹ فلائی لگی ہوئے ہیں تو آپ اپنی فصلوں میں علیکہ کا پریوک کر سکتے ہیں آٹھ سے دس ایمل پرتی پندرہ لیٹر پانی میں آپ گھول بنا کر اپنی کھڑی پسل پر چھڑکاؤ کریں تو آپ وائٹ فلائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں وائٹ فلائی کا نیانترن پونڈ روپین کر سکتے ہیں اور اپنی فصلوں کو سرچھت رکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں ہم بات کرتے ہیں کہ علیکہ دبا آپ کی یہ جو سکنگ پیسٹ ہوتے ہیں رینگنے والے رس چوسک کیڑے ہوتے ہیں رینگنے والے رس چوسک جو چبا چبا کر آپ کی فصلوں کو نشت کرتے رہتے ہیں چبا چبا کر آپ کی فصلوں کو نشت کرتے رہتے ہیں چاہے فول ہو چاہے پتی ہو یا ٹہنیوں میں لگے ہو فل کے اندر لگے ہو تنہ چھے دک بول سکتے ہیں آپ یہ فل چھے دک بول سکتے ہیں تو ان کی روک تھام کے لئے آپ اس کا پریوگ کر سکتے ہیں علیکہ کا پریوگ کر سکتے ہیں جو کی سجنٹا کمبنی کی آتی ہے اور اس مک کا جو کمبنیشن ہوتا ہے تھامندھوکسم 12.6% اور اس کے ساتھ جو کمبنیشن ہوتا ہے لیمڈا سائلو 3.9.5% کا گھول ہوتا ہے جڑسی فارم میں اس کا پریوگ آپ 8 سے 10 ایمن پرتے 15 لیٹر پانی میں گھول بنا کر آپ اپنی کھڑی فصل پر چھڑکاو کر سکتے ہیں آپ جیسا کہ دیکھ پا رہے ہیں اس سمیں آپ کے سکرین پر دکھائی دے رہا ہے جو کہ اسے آپ تھرپس بولتے ہیں تھرپس کے نام سے جانا جاتا ہے اس پر بھی علیکہ کا بہت ہی اچھا ریجلٹ ہے بہت ہی پرباہو سالی ہے آپ کی فصل کوئی بھی ہو کسان بھائیوں یعنی آپ کی فصلوں میں اس سمیں سفید مکھی کا پرکوب بہت زیادہ ہے آپ کی فصلوں میں رش چوسک کیٹوں کا جو رینگنے والے رش چوسک کیٹے ہیں جو آپ کی پتیوں کو چبا چبا کر کھاتے ہیں اور پتیوں کو نشٹ کر دیتے ہیں جس سے کی ہمارے جس کا سیدھا پرباہو ہماری فصلوں پر پڑتا ہے یا مانکے چلیے ایفیڈ جے سیڈ یا وائٹ فلائی یا رینگنے والا کوئی بھی انسیکٹ ہے جس سے کی آپ کی فصلوں پر اس کا پرتکول پرباہو پڑ رہا ہے آپ کی فصلوں میں نقصان ہو رہا ہے تو آپ علیکہ کا پریوک کر سکتے ہیں یہ سجنٹا کمپنی کی آتی ہے اور اس کا جو کمبینیشن ہوتا ہے تھا مدھوکسم 12.6% پلس لیمڈا سائلو 3 9.5% قدو برگیے جتنی بھی سبجیاں ہیں آپ ان میں 8 سے 10 ایمل پرت 15 لیٹر پانی میں گھول بنا کر اپنی خڑی فصلوں پر علیکہ کا چھرکاو کر سکتے ہیں اور آپ اپنی فصلوں کو پورتیا پور روپے سرچت رکھ سکتے ہیں کسان بھائیوں قدو برگیے سوری سبجی برگیے جو بھی آپ کی فصلے ہیں آلو کی فصل ہے گنے کی فصل ہے آپ کی مرچ کی فصل ہے آپ کی لوکی کی فصل تروی کی فصل بیگن کی فصل جس بھی فصل میں آپ ان سبھی کیٹوں سے پرسان ہو تو آپ اس میں اس کا پریوک کر سکتے ہیں 8 سے 10 ایمل پرتی 15 لیٹر پانی میں گھول بنا کر اس کا پریوک کر سکتے ہیں کسان بھائیوں یا جانکاری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ کھی کھیتی سممندیت اور بھی تمام جانکاری آپ کو اس چینل کے مادھم سے ملتی رہے یا یہ آپ کی کوئی پریشانی ہے تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں تاکہ آپ کی سمسیہ کا سمادھان اس کے مادھم